اللہ میں یعنی قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو سخت سے سخت جو دنیا میں سزا ملتی ہے ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ کرے تو پھر گناہ کو گناہ محسوس نہ کرے ہم اور آپ غلطی کریں لیکن اپنی غلطی ہمیں غلطی نہ لگے غلطی کرتے ہوئے برا نہ لگے غلطی کرنے کے بعد افسوس نہ ہو غلطی کرنے کے بعد شرمندگی نہ ہو غلطی کرنے کے بعد توبیت توبہ کا احساس نہ جاگے برائی کا احساس دل سے مر جائے برائی کا احساس دل سے ختم ہو جائے کہ یہ دنیا میں شدید ترین جو سزائیں ملتی ہیں ان میں سے یہ ایک سزا ہے آج ہم اور آپ اس حیثیت سے اپنی زندگی دیکھیں ہم کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم نے معمول سمجھ لیا کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم نے اپنے معمولات زندگی کا حصہ بنا لیا اور ہم یہ مان لئے کہ سب کرتے ہیں تو اس لئے گناہ نہیں ہے سب کرتے ہیں اس لئے اس گناہ کے کرنے میں کوئی قباہچ نہیں اللہ کے بندو اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے دل بدل گئے ہیں تو پھر یقین مانو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت مار ہمارے اور آپ کے دل پہ پڑی ابن قیم نے لکھا ہے کہ جس طرح زہر آدمی کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے آدمی کے گناہ انسان کے دل کو ویسے ہی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں آدمی اور آپ کے گناہوں کی یہ سزا ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حیلت سے اس قیفیت سے گزارے جا رہے ہیں کہ جہاں ہم اور آپ کو گناہ گناہ نہیں لگتے ہیں برائی برائی نہیں لگتی ہے اپنی کمزوری کمزوری